پہلے تو سپیلنگ بتاؤں کے بھی لکھا کیا ہے یہ بی یو نہیں لکھا یہ ڈی یو لکھا ہے بیچ میں تو کلاوڈ ڈو وال اور آخر میں ال ہے وی اے ال تو بہت مشہور وائنری ہے یہاں کی یہ 1972 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اپوائنمنٹ کے ذریعے آپ سے بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے والی نہیں بتا رہا ہوں جو وائٹ والی نظر آ رہی ہے نہیں ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ رائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہے سٹرکچر پیچھے بناوا یہ ہے جناب یہاں کا سب سے بہت ایک مشہور وائنری تو جی اسلام نمستے سسری اکال میں آج آپ کو ایک دبارہ سے ایریل ٹور دے رہا ہوں ایک اور خوبصورت وائنری ہے یہاں کی یہاں پہ وائن ٹیسٹنگ ہوتی ہے لائبریری بھی چھوٹی سے اندر بنی ہوئی ہے ہسٹری کی وائن کی بارے میں انفرمیشن بھی ہے اور سامنے جو ہے وہ پیٹی بھی بناوا ہے یہاں پہ کیسے فرسے وی آئی پی گیسٹ جو ہیں وہ آ کے بیٹھ کے پیٹی میں وائن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اندر کی جگہ جو ہے وہ ریگلر ٹیسٹنگ کے لیے بنی ہوئی ہے تو وہ جن کو ٹیسٹ کرنا ہے وائن وہ یہاں پہ آتے ہیں بڑا خوبصورت سٹرکچر بناوا ہے دور سے نظر آ رہا تھا تو میں نے کہاں درون اڑا کے قریب لے کے جاؤں تو دیکھوں بھئی منہ تو ایسے جگہاں پہ وہ آنے بھی نہیں دیتے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں ساری وجہ یہ ہے کہ سولر پینلز جس چھت پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جناب ان کا وائن سیلر ہے جہاں پہ ان کے ساری وائن سٹور ہوتی ہیں بہت ہی سپیسیوک ٹیمپریچر ہمیریٹی وغیرہ میں انٹرین کرنے پڑتی ہے تو اس کے لئے سولر پینل مطلب کونسٹنٹ الیکٹر پاور چاہیے آوٹیج برداشت نہیں سکتی آوٹیج اگر ہوگی پاور کی تو جناب ساری وائن کی اس طرح ستیانہ سجائے گا کیونکہ خاص ہمیریٹی اور خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے وہ سامنے آپ کو جو وائٹ سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس میں بھی پیچھے والے سٹرکچر جو ہے وائن سیلر ہے اس کے پر بھی بے شمار سولر پینل لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے الیکٹرک پاور کی شریع ضرورت ہے کیونکہ خاص ہمیریٹی اور ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے سامنے کا سٹرکچر وائٹ کا جو ہے وہاں پہ وائن ٹیسٹنگ کے جگہ بنی ہوئے بڑی وہ ایک یونیک سی بیلٹنگ ہے خوبصورت سی وائٹ وہ انہوں لیلک سے بنائی ہوئی ہے یہ سیزن جو ہے اس فرح ظاہر ہے وہ نہیں ہے جس میں کہ وائنس میں انگور اور ساری پتے وطے ہوں یہ سب ختم ہو چکا ہے سیزن سردیوں کے سیزن ہے دسمبر کا منت ہے تو وہ اس طرح سے آپ کو یہ زمین جو ہے ساری ڈیفرنڈ نظر آ رہی ہے تو آج میں نے دو گول بنائی تھے اس کو ڈرون کو فلائی کرتے ہوئے تیس تین گول تھے ایک تو میں نے سامنے آپ کو بیلٹنگ دکھا دی دوسری بیلٹنگ میں نے یہ سامنے جو آ رہی ہے یہ دکھانے کا پرگرام تھا ڈرون کو فلائی کرتے ہوئے دور تک کوئی اندر جانے والے ہی نہیں دیتے میں نے کہا دیکھوں کہ کیسا ہے سرکچر بنا ہوئے تیسا آپ کو اوپر ایرو جو نظر آیا ہے نا بھی وہ ماؤنٹن کی ٹاپ کے اوپر ایک اور گھر بنا ہوئے بڑا خوبصورت سے نظر آ رہا تھا میں نے کہا وہاں تک بھی لے کے جاتا ہم پرے درون کو آج آج جو ہے انتہائی کر دوں ٹیسٹنگ کر کر کے اپنی لیمٹ کی کہ میں کہاں کہاں تک لے آ سکتا ہوں تو اس چکر میں میں ایسا درون کو فلائے کر کے پہلے سٹرکچر سے دوسرے سٹرکچر تک تو پہنچ گیا بڑا خوبصورت سٹرکچر بنا ہوئے اس میں بڑی بڑی ونڈوز ہیں جو رائٹ ہینڈ پر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اور اس سے آگیا میں نے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آگے دیکھوں کہ وہ اوپر ٹاپ کے بڑے سٹرکچر ہے وہ وہاں تک میں پہنچ ہوں لیکن جناب نہیں پہنچ سکا کیونکہ درون کی ہائٹ کی لیمٹ ابھی ہے صرف فور ہنڈرڈ فیٹ تو یہاں پہ آلیڈی فور ہنڈرڈ فیٹ ہو گیا تھا وہ جگہ جو ہے مخال میں سکھ سیون ہنڈرڈ فیٹ کی ہائٹ پہ وہ ماؤنٹن کے ٹاپ پہ رہے تو نہیں پہنچ سکا تو آپ اس لئے کہہ رہا ہوں درون کو جب آپ کو جو پانی نظر آ رہے ہیں اس میں پانی نظر آ رہا ہے یہ بہت شدیت امپورٹن چیز ہے ان وائنریز کے لیے وینئرڈ کے لیے بیسکلی کہ ان کو ایک سپیسیفک ٹائم پہ ان کو پانی دینا ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے پانی اپنے پر ڈیپینڈنی کر سکتا ہے وہ ایکسپینسی بہت پڑتا ہے تو یہ بارشوں کا پانی ان پاؤنڈز میں جمع کرتے ہیں سال میں جب بارشیں یہاں پہ کافی ہوتی ہیں تو اس کا پانی جمع کرتے ہیں اس پانی کو پھر یوز کر کے وہ اپنے جو وینئرڈ ہیں ان کا اس کو ایرگیشن کا سارا سسٹم پروائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ پوری بڑا اچھا سسٹم بنتا ہے کیونکہ ان کا بہت وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پانی کے اوپر اور بجلی کے اوپر تو دونوں چیزیں انہوں نے اپنی خود سلف سیفیشن بنا لی ہیں ہر طرح وہاں کو دوسری طرح بیروڈ کے پانڈ نظر آ رہا ہے وہاں پہ پانی جمعاتا بارش کا اور اس کا پھر وہ بقیہ سال کے گرمیوں میں یوز کرتے ہیں ایرگیشن کے لیے یہ سامنے سڑک پک کے کونے پہ میری گاڑی بھی کھڑی نظر آ رہی جہاں سے میں نے اپنی ڈرون کے فلائک شروع کی تھی نیچے میں خود بھی کھڑا وہاں تو یہ جناب آج میں نے آپ کو ایک ایرل وی دے دیا ہے یہاں کی کلوڈی وال وینئیٹ کا اور اس کی جو وائنری کا پورا سٹرکچر ہے وہ دکھا دیا اب جو ہے دوبارہ میں کوئی سیٹنگ چینج کروں گا تاکہ میں انچائی پہ جا سکوں تو اس کا میں کوئی جگار کر رہا ہوں سامنے بجلی کے تار ہے ان سے بچنا ہے کیونکہ سب سارا ڈرون کہاں جا کے تباہ ہوتے ہیں بجلی کے تار یا درختوں کے اوپر تو ان دونوں چیزوں سے بچ کے میں نے اس کو ڈرون کو یہاں پہ سامنے لینڈ کرنا ہے تو آج کی جو تھی یہ میری ایکٹیویٹی تھی جناب یہاں کی